بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادہ علیہ حبیبکا خیر الخلق کل ہمی ماہ رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے اور اس عشرے میں اہل اسلام کی خاص کر عبادت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بڑی عبادت سب سے اہم عبادت اور ایک بہت بڑا ایونٹ اور نیکیوں کا بہت بڑا پیکج اعتقاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہوتا ہے اور اس میں اللہ والے اللہ کے گھر میں آکے بیٹھ جاتے ہیں سارے کام کا چھوڑ کے ساری پریشانیوں سے علیدہ ہو کے بس اللہ 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 کرنے کے لیے وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اسی کو اعتقاف کہتے ہیں کیونکہ اعتقاف کا لوگوی معنی ہی علیدہ ہونا ہے تو بندہ سارا سال مسروفیات میں رہتا ہے گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے بالبچوں کے کام کاج بھی کرتا ہے دیگر مسروفیات میں بھی رہتا ہے تو کبھی تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ لمحے ایسے مل جائیں جس میں وہ الہدہ ہو کر رب کی بارکہ میں بیٹھ جائے پس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں عبادات میں ہی لگا رہے تو اسلام نے ویسے تو ساری زندگی کے لیے رہوانیت کو جائز قرار نہیں دیا کہ بندہ اس طرح بیٹھے لیکن یہ ہمیں رمضان میں موقع دیا ہے کہ ہم اعتقاف کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اعتقاف یہ پہلی عمتوں میں بھی موجود تھا سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سو پچیس میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماحیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر کے سترا رکھنے کا جب حکم دیا تو وہاں پر یہ ذکر کیا کہ تواف کرنے والوں کے لیے والعاکفینہ اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو باک رکھو تو وہاں عاکفین اعتقاف کرنے والوں کا ذکر ہے اسی طرح سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سو پچیس میں بھی و انتم عاکفون فی المساجد کہ جب تم مسجدوں میں اعتقاف کر رہے ہو تو وہاں پر بھی اعتقاف کا ذکر ہے میرے آقا علیہ السلام اعتقاف کرنے کو بہت پسند فرماتے تھے آپ نے رمضان کے پورے مہینے کبھی اعتقاف کیا ہے اور عام طور پر آپ نے آخری اشرے کا تو اعتقاف ضرور ہی کیا ہے مقصد اس میں آپ علیہ السلام نے بڑا جو بتایا ہے وہ لیلت القدر کی تلاش ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے لیلت القدر کو رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں بھی خاص کر تاکراتوں کو تو جو بندہ اعتقاف کرے گا تو وہ ان ساری راتوں کو بھی پا لے گا جو کہ رمضان کے آخری اشرے کی ہیں اور اسی میں تاکراتیں بھی آ جائیں گی اور اسی طرح اعتقاف کرنے والا 45 یا 50 نمازیں باجمات پہلی تکویر کے ساتھ پہلی صف میں پانے کی سعادت بھی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا نماز کے اندزار میں ہی رہے گا تو حکمان وہ نماز میں ہی شمار ہوگا اور اعتقاف کرنے والا اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کو ثواب ہی ملتا ہے کیونکہ اللہ کے گار میں عبادت کے لیے وہ آیا ہوا ہے اعتقاف کا بڑا رکن یہی ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہرے بیسویں روزہ جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے ایکیوزے سے روزہ کی شام شروع ہو رہی ہوتی ہے یعنی بیسویں روزہ کی افطار سورج کا غروب ہونا اس وقت سے ہی اعتقاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لیے جو بندہ اعتقاف کرنا چاہے اسے چاہیے وہ بیسویں روزہ کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آٹھہرے اور پھر جب تک کہ وہ چاند کے نکلنے کا یقین نہ کر لے کیونکہ انتیس میں انتیسویں روزے کو چاند دیکھا جاتا ہے تو اگر اس دن یہ اعلان ہو جائے یا اسے یقین ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر وہ انتیسویں روزے کے بعد اٹھ سکتا ہے اور اگر انتیسویں کو چاند نہیں ہوا تیس روزے پورے ہونے تو پھر تیسویں روزے کی جو افطار ہے یعنی مغرب کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد وہ اعتقاف سے اٹھے گا ان دنوں میں وہ مسجد کے اندر ہی رہے گا اس کے لئے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے رمضان کے اعتقاف کے لئے داست دن کا یہ جو اعتقاف ہے اور اس میں وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا مسجد کے اندر ہی عبادت بھی کرے گا مسجد کے اندر ہی آرام بھی کرے گا مسجد کے اندر ہی سہر اور افطار میں کھانا کھائے گا اسی طرح اس کی جو جو حاجات ہیں جو مسجد کے اندر پوری ہو سکتی ہیں وہ مسجد کے اندر ہی کرے گا ہاں وہ طبیح حاجت مسجد کا حاجت وغیرہ یا حضور اگر ٹوٹ گیا ہے تو حضور کرنے کے لئے وہ اگر اس کو جانا پڑے مسجد سے باہر تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے بہرحال بہت سی عبادت اس کے اندر وہ کر سکتا ہے ساری نفلی نمازیں اشراق چاش تحجد عوابین وہ ادا کر سکتا ہے قرآن پاک کی پورے پورا قرآن پاک جو ہے اس کے پڑھنے کی سعادت بھی اس کو اس میں مل سکتی ہے اسی طرح دینی مسائل بھی سیکھ سکتا ہے درود پاک کسر سے پڑھ سکتا ہے تو اب اس کے لئے یہ چاہیے کہ اعتقاب کے لئے وہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں باقی کام کا چھوڑ ہوں تو اب یہاں پر بھی وہ کوشش کرے کہ ایسی مسجد کیات نہ رکھے اپنے زبان کے اگر وہ حفاظت کر لے تو باقی تمام گناہوں سے تو وہ بچا ہی ہوا ہے کہ لوگ جو اس کے پاس ملنے آتے ہیں ان سے ضروری ضروری بات کرے ادھر ادھر کی ہاکنے کی بجائے اب کیونکہ اللہ کے گھر پہ ڈیرے لگائیں تو بس اللہ اللہ ہی کرے اسی طرح موبائل جو آج کا جدید دور میں بندہ موبائل استعمال کرتا ہے تو جائز تو ہے ضرورتاً وہ موبائل یوز تو کر سکتا ہے لیکن کوشش کرے کہ وہ سادہ موبائل رکھے جس پہ صرف ضروری کوئی بات کہیں کرنی ہو تو وہ بندہ کرے ورنہ وہ موبائل داخل نہ نیٹ والا پھر اس میں تصویر اور چیزیں بعض وقت انسان سے نہیں رہا جاتا اور ہر قسم کی چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو وہ دیکھنے پڑتے تو اس سے بات چیز جائے تو بہتر ہے اگر کوئی ریکارڈنگ میں کوئی اسلامی باتیں رکھی ہیں سن تو سکتا ہے جائز ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ موبائل پاس ہو تو بس اسی میں لگا رہے اب اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو دس دن اللہ اللہ ہی کرے یہ اعتقاف جو ہے اس کے لئے بڑی سعادتوں کا باعث ہوگا رمضان کا اعتقام یہ سنت موقدہ الالکفایہ ہے کیوں وہ اپنی طرح سے بھی ادا کر رہا ہے اور محلے والوں کی ذمہ داری بھی ہے اس کے اوپر کیونکہ سارے محلے والے اگر ان میں سے کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہ کر رہے ہیں چاند بیٹھ جائیں ایک بیٹھ جائیں اس کی طرف سے تو وہ سب کی طرف سے یہ سنت موقدہ ادا ہو رہی ہوتی ہے تو اس لئے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اس کے لئے تو یہ سعادت اس کو حاصل ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں اعتقاف کرتا ہے وہ ایسے یہ جیسے اس نے دو حج کیے اور دو عمرے کیے اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ایمان کے عالت میں صرف اللہ کی رضا کے لئے صعابہ حاصل کرنے کے لئے اعتقاف کرے گا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو بعض وقت چونکہ آج کلے اعتقاف آسان ہو گیا شہروں میں اور خدمت بھی بڑی ہوتی ہے اعتقاف کرنے والوں کی تو بعض وقت کچھ نادان جو ہیں وہ صرف دکھاوے کی ذہن میں رکھے بھی کہ جی میں جو یہ کہ اعتقاف بیٹھوں گا تو ذرا بابا بھی ہوگی خدمت بھی ہوگی تو اس طرح کی نیت بھی رکھ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے خالی ہونا چاہیے ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے صرف یہ نیت کریں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو پھر اللہ تبارک وطال کی دیکھیں کیسے رحمتیں برستی ہیں اور کیسے کتنا بڑا انام ہے دیکھیں ابن عماجہ شریف کی روایت ہے عبداللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی گھر میں بیٹھا ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ زبان کی بس افضل کر لے تو خیر ہی خیر ہے اللہ کی گھر میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے مسجد کے عداب کو خیار رکھے تو نیکیہ ہی نیکیہ ہیں بس گناہوں سے تو وہ دور ہے بہت سے گناہ جو کہ باہر ہوتے ہیں ان سے وہ بچ گیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور دوسرا کیا ہوگا اللہ کا انعام دیکھئے گناہوں سے تو وہ بہت سے بچ گیا جتنی بھی نیکیاں کوئی کرنے والا کرتا ہے باہر اس کے لئے مفت میں ہی اس کا سواب یہاں جاری ہو جائے گا یعنی بالفرض اگر باہر وہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا کسی مریض کی عائدت کرنے جاتا تھا کسی غریب کے کام آتا تھا اور بہت سے کام رفاہی وہ کرتا تھا اب اللہ کے گھر میں آ جانے کی وجہ سے وہ کر نہیں رہا تو اس کو اللہ تعالی مفت میں ہی اس کا سواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے بس اس کے در پہ آکے بیٹھ جائے تو بس اس کے ساتھ لو لگائیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہوتا ہے تو جہنم سے آزادی بھی مانگیں اور خاص کر لیلت القدر کی تلاش کریں یہ سارے وہ کام ہیں جو اعتقاف میں کرنے کے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیقہ تعالی